آج آپ کے ساتھ صرف پانچ منٹ میں تیار ہونے والی مینگو آئس کریم کی ریسپی شیئر کریں گے بچوں کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ پانچ منٹ میں آئس کریم بنا کے دے سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک ادد مینگو لیا ہے عام لیا ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے رفلی اس کی کٹنگ کرنی ہے سیڈ علیدہ کرنا اور اس کا گودہ ہمیں چاہیے گودہ ہم نے علیدہ کر لینا ہے پھر ایک گرائنڈر کا جگ لیں گے اس کے اندر اس کو شامل کر دیں گے اس کے اندر آدھا کپچینی شامل کریں گے اور یہاں پہ اس گرائنڈر کو ہم نے اچھی طرح سے چلا دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اچھا اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے تین سو ایمل ٹیٹرہ پیک کریم شامل کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ کلر وائٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا کلر وائٹ کی طرف آ رہا ہے ابھی اس کے اندر ملک پورٹر شامل کریں گے چار ٹیبل سپون اور اس کے اندر منگو فوڈ کلر مطلب ونیلہ کلر ڈال دیں گے اس کے اندر جو زردہ رنگ ہوتا ہے وہی کلر ہوتا ہے یہ سیم تو اس کے اندر یہ ڈالنے کے بعد پھر اس کو ٹیپ کرنا تھوڑا سا اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک شیٹ ڈال کے اس کو ہم نے فریزر کے اندر رکھنا ہے اس سے کرسٹل نہیں جمیں گے تو تقریباً آٹھ گھنٹے بعد اس کو میں نے کھولا ہے تو بہت ہی بہترین دیکھے آئس کریم ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں بالکل زبردست ریسٹورنٹ سٹائل سے ہم نے اس کو بنایا اور آپ بھی اس کو گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس آئس کریم کو بنا سکتے ہیں اور بچوں کا دل خوش کر سکتے ہیں اس ہیلدی آئس کریم کو بنا کی